مجید الانساری نے بتایا کہ آرزی جنگ بندی کے بعد شام سات بجے تک ہماس کے پاس موجود تیرہ اسرائیلی یرک مالیوں کے پہلے گروپ کو رہا کیا جائے گا روزانہ کی بنیاد پر یرک مالیوں کی رہائی ہوگی چار دنوں میں مجموعی طور پر پچاس یرک مالیوں کو رہا کر دیا جائے گا غزہ میں اسرائیلی فوس نے چونتیس گھنٹوں میں تین سو سے زیادہ حملے کر کے متاحتف فلسطینیوں کو شہید کر دیا غزہ کے علاقے جوانیا، بیت الہکیہ، رفاق خانونیس اور نصارات کیمپر سہونی فوس کے بمباری کی شیخ رزوان کے علاقے میں گھر پر فریضائی حملہ کر کے دس فلسطینی شہید کر دیئے سات اکتوبر سب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد چودہ ہزار پانچ سو سے تجابس کر گئی شہدہ میں چھ ہزار ایک سو پچاس بچے شامل ہیں چھتیس ہزار فلسطینی زخمی ہیں جن میں پچھتر فیصد خواتی بچے شامل ہیں پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان پیٹ آئی کے وکیل بریسٹر گوھر نے کہا کہ بلے کا نجان پیٹ آئی کے پاس ہی رہے گا چیئرمین پیٹ آئی کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ پارٹی انتخابات سے متعلق لائے عمل چیئرمین کی ہدایت کی روشنی میں کور کمیٹی ہی ٹے کرے گی پیٹ آئی راخنما اور سابق سپیکر کومی اسیمبلی اصد کیسر نے کہا کہ ایسے انتخابات سے بہتر ہے کہ نگرانک کی طرح نواز شریف کی وزارت عثمہ کا نوٹفیکیشن جاری کر لیں انصدادہ دشتگردی کے دالت میں پیشی سے قبل اصد کیسر کا ڈی ایچ کیو ہسپتاہ میتی بھی معاینہ کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ ایسے ایسے کو گلے اور سینے میں معاہولی تکالیس ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایسے ایسے نے کہا کہ انتخابات کے لیے جو ماحول بنایا گیا ہے یہ کسی طور پر بھی فریانٹ ویئر نہیں ہم پر سیلیکٹر کا الزام لگانے والے اپوزیشن آج کچھ سیلیکٹر ہیں مویشت میں بہتری کے ذراعت نظر آنے لگے ہیں پاکستان سٹوک مارکٹ ملکی تاریخ کی بلند ترین سعدہ پر پہنچ گئے کارباری ہفتے کے آخر روز پاکستان سٹوک مارکٹ نے ایک اور تاریخ رقم کرتے ہوئے انسٹھ ہزار نے نفسیاتی حد اب بور کر لی ہے لاہور سمیت پنجاب کے دس اصلاح میں سموک کی بگڑتی صورتحال کے پیشن ازر سمارٹ لوگدان نافذ آج اور کل تعلیمی دارے بند رہیں گے ان اصلاح میں لاہور ننگانہ صاحب شیخ کورا کسور گجرانوالا گجران سیالکورٹ ناروال حافظ آباد اور منڈی بہاو تین شامل ہیں مارکٹ آج اور کل تین وجہ کھلیں گے آرمی چیف جنیل سیدہ آسی ملیر کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں بیاسیمی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس مسئلہ فاشکی افسران جوانوں قانون نافذ کرنے والے داروں اور پاکستانی شہیوں سمیل شہدہ کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا کانفرنس میں اس عظم کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں اور ان کے حوصلہ فضائی کرنے والے ناصر کے خلاص ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا دونکاتی ایجنڈا بھی چاری کر دیا گیا ذرائع کے مطابق شام کو اجلاس میں وفاقی کابینہ چودہ نویمبر کے کابینہ کمیٹی برائے قانون ساسی کے فیصلوں کی پوٹسی کرے گی سابق سیدر آصف لے زرداری کہتے ہیں کہ چیئرمن پیٹر آئی کو نہ نکالتے تو وہ دوہزار اٹھائیس تک حکومت بنا لیتے پھر ایک کلو دوکھ کے لیے ٹرک بھر کے پیسے لے جانے پڑتے ہم نولی کے ساتھ نہ چل سکے اور نولیگ ہمارے ساتھ نہیں چل سکی بلاول بھوٹہ درداری ابھی متکمل ٹرین نہیں ہوا تجربہ تجربہ ہی ہوتا ہے وہ تین ڈیوالی پیپلز پارٹی کے چیئرمن ہیں اور میں چار پی پی والی جماعت کا سربرا ٹکٹ دینے کے اختیار میرے پاس ہے بھارٹی لیشن کمیشن نے کانگریس رغنما راہول گاندی کو نریندر موٹی کو کرکٹ ٹیمز کے لیے منفوس کہنے پر ناٹس بجوا دیا راہول گاندی نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے تنزن کہا تھا کہ اچھا خاصا ٹیم ٹارنمنٹ کا ہر میچ جیت رہی تھی فائنل بھی جیت جاتی لیکن منبوس موتی میچ دیکھنے پہنچ گئے جس پر ٹیم خال گئی قومی کرکٹر امام الحق کی لاہور میں مہندی تقریب میں کوالی نائٹ کا احتمام کیا گیا جس میں قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر آزم سرفراز احمد عثمان قادرک کامران اکمل انزمام الحق بہا بریاز بھی شریک ہوئے نکاح کی تقریب کل اور ولیمہ اتوار کو ہوگا پاکستانی شعبس انڈسٹری کے ماروح اداکارہ اشنا شاہ نے امت مسلمہ اور پیار مسلم پر زور دیا کہ وہ صورت البکراہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں انہوں نے کہا کہ دنیا میں آہد جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ نے مسلمانوں کو صورت البکراہ میں پہلے ہی بتا دیا تھا اداکارہ نے مزید کہا کہ میں نے صورت البکراہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھا تو میرے روم پہ رہے ہو گئے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوہنو نیوز اور میں ہوں ہستین حیدر میں ہوں عیشہ لیاکت ہیڈلینڈ صاحب نے جانی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ پڑھیں گے ویلکم بیک ناظرین بلٹن کا بقاعدہ آغاز کرے اور سب سے پہلے خبر آپ کو دیں کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان آرزی جنگ بندی کا آغاز آج صبح سات بجے جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق صبح دس بجے سے ہو چکا ہے غیر ملکی خبر عصائداری کی ریپورٹس کے مطابق آرزی جنگ بندی غزہ کے وقت کے مطابق چار بجے سے پہر پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے تک حماس ابتدائی طور پر تیرہ اسرائیلی خاتین اور بچوں کو رہا کرے گا قطر میں اس سالسوں نے بتایا ہے کہ روزانہ کے بنیاد پر یہ رقمالیوں کو رہا کیا جائے گا اور چار دنوں میں مجموعی طور پر پچاس یہ رقمالیوں کو رہا کیا جائے گا جنگ بندی کے فوری بات ہی غزہ میں انسانی مداد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا قطری اعلان کے مطابق جنگ بندی جامعہ ہوگی اور شمالی غزہ کے ساتھ ساتھ جنوبی غزہ میں برابر نافذل عمل ہوگی قطری ترجمان کے مطابق اسرائیلی ارقمالی چار بجے شام رہا کیا جائے گا یہ طبق ہے کہ اسرائیلی جیلوں سے فلسطینی قیدی بھی ڈیل کے حصے کے طور پر کر رہی ہیں معایدے کا مقصد شمالی اور جنوبی غزہ میں مکمل جنگ بندی کرنا ہے جس کے بعد حماس دو سو یرقمال بنائیں گے افراد میں سے کچھ کو چھوڑ دیا جائے گا گزشتہ روز اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی ایک روز کے لیے موخر کر دی تھی اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشہین نے کہا تھا کہ جنگ بندی کا آگاہ جمعے کے روز سے ہوگا اس سے پہلے کسی قیدی کو نہیں چھوڑا جائے گا اسرائیلی فوج نے بربریت کی انتہا کر دی جنگ بندی سے قبل چوبیس کھنٹوں میں غزہ پر تین سو سے زائد حملے کیے گئے جس میں درچنوں معصوم فلسطینی شہید ہو گئے قطر کی سالسی میں جنگ بندی کا معاہدہ ہونے کے باوجود اسرائیلی فوج کے نہتے فلسطینیوں پر حملے جاری ہیں غزہ کے علاقے رفاہ خان یونیس جبالیا اور نصارات کیمپر سہونی فوج نے قیامت بڑپا کر دی ہے شیخ رزوان کے علاقے میں گھر پر فضائی حملے کے دوران دس افراد شہید ہو گئے سہونی فورسز نے حماس کے نیول کمانڈر کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ کیا خان یونس میں بھی دس افراد شہید ہو چکے ہیں خان یونس میں اسرائیل کے حملوں میں شہید ایک سو گیارہ فلسطینی اجتماعی قبر میں سپرد کر دیے گئے ہیں سات اکتوبر سے جاری چھ ہفتے کی خون ریزی میں پندرہ ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے جن میں چھ ہزار سے زائد بچے اور چھتیس سو خاتین شامل ہیں جبکہ تین سیس ہزار سے زائد زخمی ہو چکے اسرائیلی بمباری سے تباہ علاقوں میں سات ہزار فلسطینی لا پتہ ہیں اسرائیلی حملوں سے تیبی عملے کے دو سو سات اور شہری دفاع کے چھبس جبکہ پینسٹھ صحافی بھی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اقوام متحدہ کے ادارے والد فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ غزہ میں تقریباً بائیس لاکھ افراد کو ہنگامی بنیاد پر خوراک کی ضرورت ہے اور خبردار کیا ہے کہ عالمی اداری کی ان لوگوں تکر اسرائی بہت محدود ہے جو ایندھن اور دیگر سہولیات سے محروم ہیں ادھر برطانوی فلاحی ادارہ آکس فریم نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی محاصرے اور ایک ماہ سے جاری مباری کے نتیجے میں پڑھنے والے دباؤ اور صدمے کی وجہ سے بچوں کی قبل از وقت پیدائش کی شرعہ میں بھی اضافہ ہو چکا ہے خبر آپ کو دیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق فیصلی کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے پی ٹائی کے وکیل بریسٹر گوھر نے کہا کہ بلے کا نشان پی ٹائی کے پاس ہی رہے گا چیئرمن پی ٹائی کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا ترجمان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ پارٹی انتخابات سے متعلق لائے عمل چیئرمن کی ہدایت کی روشنی میں ایک اور کمیٹی تہہ کرے گی دوسرے جانب تحریک انصاف کے سینئر رہنما حامد خان نے کہا کہ اس وقت پارٹی لیڈرشپ اور کارکن جیل میں ہیں یا روپوش ہیں ان حالات میں انٹرپارٹی الیکشن کرانا بہت مشکل ہے غزشتہ روز الیکشن کمیشن نے پی ٹائی کی انٹرپارٹی الیکشن کو مسترد کرتے ہوئے بیس روز میں انٹرپارٹی الیکشن کرانے کی ہدایت کی تھی معیشت میں بہتری کے اثرات نظر آنے لگے ہیں پاکستان سٹوک مارکٹ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے کاروباری ہفتی کے آخری روز پاکستان سٹوک مارکٹ نے ایک اور تاریخ رقم کرتے ہوئے انسٹھ ہزار نے نفسیاتی حد عبور کر لی ہے کاروبار کی آغاز پر پاکستان سٹوک مارکٹ میں پانس ستاون پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا سٹوک مارکٹ میں تین سو چھ پوائنٹس کے اضافہ کے ساتھ سو انڈیکس انسٹھ ہزار چار سو ستاون پوائنٹس کی صدا پر ٹریڈ کر رہا ہے لاہور سمیت پنجاب کے دس اصلاح میں سموک کی بگرتی صورتحال کے پیشن ایزر سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نفاظ کر دیا گیا سمارٹ لوگ ڈاؤن کے تناصل میں لاہور سمیت پنجاب کے دس اصلاح میں آج اور کل تعلیمی دارے بند رہیں گے ان اصلاح میں لاہور، ننکانہ صاحب، شیخ اپورا، قصور، گجرانوالا، گجرات، سیالکورٹ، ناروال، حافظ آباد اور منڈی بہاود دین شامل ہیں میکمہ سکول اور ہائر ایڈوکیشن نے چھٹیوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا آج اور کل مارکٹس تین بجے کھولیں گی جبکہ اتوار کو کاروبار مکمل بند ہوگا لاہور میں مال روڈ پر اتوار کے روز گاریوں کا داخلہ بند ہوگا جبکہ صرف سائیکلنگ کی اجازت ہوگی دوسری جانب مارکٹوں کی بندیس سے متعلق حکومتی فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے تاجروں نے کہا کہ حکومت مارکٹوں کے بجائے سرکاری دفاتیر بینکوں کو بند کروائے مارکٹس تین بجے کھولنے سے تاجر برادری کو بڑا نقصان ہوگا پنجاب حکومت سموگ سے چھٹکارے کے لیے مسنوی بارش برسانے پر غور کر رہی ہے سموگ نے تو لاہور میں کچھ یوں قدم جمعے ہیں کہ انہیں اکھاڑنے کے لیے تمام تدب رائے کا جاتی دکھائی دے رہی ہیں اب مسنوی بارش برسانے کی ترکیب استعمال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے جس کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جا چکی ہے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ مسنوی بارش برسانے سے سموگ کی شدت میں ایک کمی لائی جا سکتی ہے مسنوی بارش بادلوں پر خصوصی کیمیکلز چھڑک کر برسائے جاتی ہے محکمہ موسمیات کے طرف سے نشاندہ ہی کی جاتی ہے کہ ان بادلوں پر کیمیکلز چھڑک کر مطلوبہ نتائج حاصل کیا جائیں گے اس مقصد کے لیے بادلوں پر سوڈیم کلورائیڈ، سلور آڈڈوائیڈ اور دیگر کیمیکلز چھڑکتے جائیں گے جبکہ اس مقصد کے لیے خصوصی ہوائی جہازوں کا استعمال بھی بہت لازم ہوگا صوبائی دارل حکومت کو سموگ سے چھٹکارہ دلانے کے لیے ممکنہ طور پر لاہور میں 28 یا 29 نومبر کو یہ تجربہ کیا جا سکتا ہے لاہور آج صوبی دنیا کے آلودہ شہروں میں پہلے نمبر پر رہا لاہور میں آج بھی ائر کوالیٹی انڈیکس 352 ریکورڈ کیا گیا جس کے سبب دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا شمار پہلے نمبر پر کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ پنجاب کے دیگر شہر گجرانوالا فیصلہ بات ملتان میں بھی سموگ کے دیرے بڑھ قرار ہیں میکمائی صحت نے بتایا کہ شہروں کی فضاء انتہائی مزرح صحت ہونے کی وجہ سے چوبیس کھنٹوں میں سموگ کی شدت سے بیمار ہو کر سرسٹھ ہزار سے زائد افراد ہسپتال پہنچ گئے سموگ کے باعث شہریوں کو نسلہ زکام بخار اور گلے میں انفیکشن کی شکایات ہو رہی ہیں جس پر ٹبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک استعمال کی ہدایت کی ہے سابق صدر عاصف علیہ زرداری نے انکشاف کیا ہے کہ چیئرمن پی ٹائی حکومت میں پیپلز پارٹی کو پی ٹائی سے اتحاد کے لیے چھے وزارتوں کی پیش کش کی گئی تھی پی ٹائی رہنما اور سابق سپیکر قومی اسمبلی اسرد کیسر نے کہا کہ ایسے انتخابات سے بہتر ہے نگرانگ کی طرح نواز صریف کی وزارت عظمہ کا نوٹفیکشن جاری کر دیا جائے انصادات دہشت گردی کی عدوت میں پیشی سے قبل اسرد کیسر کا ڈی ایچکیو سبطال میں تی بی معاینہ کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ اسرد کیسر کو گلے اور سینے میں معمولی تکلیف ہے میڈیا سے گفتگو کا دوران کہا کہ انتخابات کے لیے جو ماحول بنایا گیا ہے یہ کسی طور پر بھی فری اینڈ فیر نہیں ہے ہم پر سیلیکٹڈ کا الزام لگانے والی اپوزیشن آج خود سیلیکٹڈ پلس بن چکی ہے اس ماحول میں اگر انتخابات ہوئے تو کوئی اسے تسلیم نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ پیٹر آئی کے خلاف سارا ظلم و جبر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کر رہی ہے جبکہ نواز شریف کو وزیر آسم بنانا ہے تو انتخابات کی کوئی ضرورت نہیں ایسے انتخابات سے بہتر ہے نگران کی طرح نواز شریف کی وزارتی عثمہ کا نوٹیفکیشن کر دے اصد کیسر کا کہنا تھا کہ پیٹر آئی کے انتخابات کا معاملہ پارٹی کی لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے افغان حکومت نے اپنے ہی شہریوں کے لیے زمین تنگ کر دی ہے پاکستان میں مقیم سینتیس لاکھ افغان شہریوں میں سے سترہ لاکھ سے زائد غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہیں وائس آف ارمیکہ کی رپورٹس کے مطابق افغانستان میں طالبان حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سات لاکھ سے زائد افغان شہری فرار ہو کر پاکستان آئے ہیں اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق غیر قانونی افغان بشندو کے باعث پاکستان میں بد امنی جرائن دہشت گردی سمگلنگ اور تیگر شرپہ سندکار روائیوں میں بتدریج اضافہ ہوا ہے ملک کی سالمیت کے پیش نظر حکومت پاکستان نے غیر قانونی افغان بشندو کو اپنے ملک واپس جانے کا حکم دے دیا اکتوبر سے نومبر کے اداد و شمار کے مطابق اب تک دو لاکھ چالیس ہزار سے زائد غیر قانونی افغانی رضا کرانہ طور پر اپنے ملک واپس جا چکے ہیں افغان بشندو کو اپنے ملک واپس پہنچنے پر بے شمار دشواریوں اور رکاوٹوں کا بھی سامنا ہے افغان حکومت نے پاکستان سے واپس جانے والے شہریوں کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان کی اپنی ہی زمین ان کے لیے تنگ کر دی ہے افغان حکومت نے اپنے شہریوں پر اپنا سامان ساتھ لانے پر بھی پابندی آئیت کر دی افغان شہریوں نے اپنی حکومت کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ چالیس سال پہلے ہی ہم افغان پاکستان آئے تھے اور پاکستان حکومت نے ہمیں اجازت دی کہ ہم اپنا سامان بھی لے کر آئیں اب افغان حکومت کو بھی چاہیے کہ ہمارا سامان وہاں لے کر جانے کی اجازت دیں تاکہ ہم اپنا روزگار چلا سکیں شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے پاس اپنی مشینیں اور گھر کا سامان ہیں اور ہمارے افغان حکومت سے درخواست ہے کہ ہمیں خوش آمدید کہا جائے جیسے پاکستان نے کہا تھا ہم نے پاکستان میں بہت اچھا وقت گزارا ہے ہمیں پاکستان میں جو سہولیات مل رہی تھی وہ افغانستان میں بھی مل جائیں تو بہت خوش ہوں گے افغان حکومت نے اپنے ہی شہریوں کے لیے زمین تنگ کر دی پاکستان میں مقیم 37 لاکھ افغان شہریوں میں سے 17 لاکھ سے زائد غیر ملکی طور پر رہائش پذیر ہیں وائس آف امریکہ کی ریپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سات لاکھ سے زائد افغان شہری فرار ہو کر پاکستان آئے اقوام متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق غیر قانونی افغان باشندوں کے باعث پاکستان میں بدامنی جرائم دہشتگردی جیسے جیسے میں اضافہ ہوا ہے اس وقت ہمارے ساتھ بریگیڈیر بابر علاو دین دفاعی تجدیہ کار ہمارے ساتھ لائنگ پر موجود ہیں ان کے جانبی بڑھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بتائیے گا کہ افغان حکومت نے اپنے ہی شہریوں کے لیے زمین تنگ کر دی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ جی یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے اور حیران کن بات بھی ہے کہ افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ اپنے ہی ان شہریوں کو واپس لینے میں ہچکچاڑ کا مظاہرہ کر رہی ہے جو کہ پاکستان میں اتنے عرصے سے رہ تو رہے تھے لیکن غیر قانونی طور پر رہے تھے پاکستان کی گورنمنٹ نے انٹرنیشنل قوانین کے این مطابق ان کو یہاں سے عزت احترام کے ساتھ پوری طریقے سے سہولت دے کے اپنے ملک میں بھیجنے کا فیصلہ کیا اور کچھ بہت سارے لوگ جابی چکے ہیں ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو لوگ یہاں سے اپنے وطن میں واپس جا رہے ہیں ان کے لیے مشکلات ادا کی جا رہی ہیں ان کے ساتھ افغانستان کی اپنی حکومت کا رویہ ٹھیک نہیں ہے ان کو بارڈر چیک پوائنٹس کے اوپر کافی اتتنگ کیا جا رہا ہے ان کو کچھ کو سمال لانے کی اجازت نہیں دی جاری ہے تو ایک بہت عجیب سا ایک افغانستان کی گورنمنٹ کروئی ہے کیونکہ ان کو تو چاہیے کہ پاکستان کی حکومت سے تعاون کریں اپنے شہریوں کو ایکسپٹ کریں دنیا میں یہی پر ہوتا ہے جب کسی ملک میں کوئی ایشو ہوتا ہے خان جنگی کسی صورتحال ہوتی ہے جب کوئی بھی مشکلات ہوتی ہیں تو لوگ کچھ شجرت کر کے ہمسائی موالک میں چلے جاتے ہیں جب حلاد بہتر ہوتے ہیں تو گورنمنٹ خود چاہتی ہے کہ ان کی شہری واپس آئیں افغانستان کی انٹیاروں گورنمنٹ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ان کے الوری ساخت جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے دنیا کو کوئی ملک ان کو تسلیم نہیں کرتا وہ اپنے شہریوں کو واپس بلائیں ان کو وہاں بس سیٹل کریں ان کو ان کی مدد کریں تاکہ دنیا کے نظروں میں اس گورنمنٹ کی ریاست کی ساخت بترو تاکہ وہ دنیا کو بتانے کے قابل ہو سکیں کہ ہمارے ملک میں حالات ابھی معمول کے مطابق ہیں ہمارے شہری واپس آ رہے ہیں اور اس کے بعد جو بھی ویزا لے کے کانومی طور پر پاکستان آنا چاہتا ہے وزر کرنا چاہتا ہے یا کوئی سٹوڈنٹس آنا چاہتے ہیں بلکل آئے پاکستان کی گورنمنٹ نے تو اس دران ایک سٹوڈنٹ ویزا کا بھی پورا پورا اقلان کیا ہے افغانستان کے ان طلبہ کے لیے جو پاکستان میں آ کے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کے اوپر اس صورتحال میں بجائز کیا جائے اور اپنے شہریوں کو تنگ کیا جائے اور واویلہ پیدا کیا جائے ان افغانستان کی انٹیرم گورنمنٹ کو چاہیے کہ پاکستان کی گورنمنٹ سے تعاون کرے اپنے شہریوں کو اکسپٹ کرے ان کو وہاں پر سیٹل کرے دونوں موالک کے تعلقات اچھے رہنے چاہیے ہیں پاکستان نے چار دہائیوں سے لاکھوں کی تداد میں افغانیوں کو اپنے ہاں رکھا ہوئے ان کو لوک آفٹر کر رہے ہیں باوجود بہت ساری مشکرات کے ہم نے تو ہمسائیگی کا اور اسلامی بردر ہوت کا بھرپور مظاہرہ بھی کیا آج بھی کر رہے ہیں لیکن اس طرف سے روئیہ ان کے اپنے ہی شہریوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے جو کہ ایک بڑی پریشان کن صورت ہے افغانستان کے اپنے ان شہریوں کے لیے بھی ہے اور صحیح رہے دونوں موالک کے تعلقات بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ افغانستان کے ٹیروں گورنمنٹ اس چیز کو سیریس لے گی اور بجائے اس کے کہ گردے ملت ظاہر کرے اور پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف پروپیگنڈہ کرے ہماری حکومت کے ساتھ مل کے ان شہریوں کو اکسپٹ کریں گے سیٹل کریں گے اور اس کے بعد اپنے ملک کا انتظام و انسلام بہتر طریقے سے چلانے کے قابل ہوگی ہے دفاعی ترسیہ کار بریگیڈیا ریٹائیڈ بر علاو دین ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے وقت کا بہت شکریہ خبریں اور بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین لاہور ہائی کورٹ نے شہر بر کے کیفے رات دس بجے بند کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ جسٹس شاہد کریم نے تدارک سموک سے مطالق فاروق حرون اور دیگر کی درخواستوں پر سماد کی جسٹس شاہد کریم نے کہا ہے کہ محکمہ محولیات میں سب سے بڑا مجرم ہے سماد کا مزید احوال جانتے ہیں اپنے بیورو چیف چوہدری شہواز ہرائین سے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ چیلیف آن لائن پر موجود ہیں جی چوہدری شہواز بتائیے گا کہ عدالت آلیہ کا تدارک سموک کے حوالے سے سماد کرتے ہوئے کیا کہنا تھا آج بلکل اس نیان لاہور ہائی کورٹ نے شہر بھر کے کیفے رات دس بجے بند کرنے کا حکم دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے تدارک سموک سے مطالق فاروق حرون و دیگر کی درخواستوں پر سماد کرتے ہوئے درانے سماد درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ جوہر ٹون میں ساری رات کیفے چلتے ہیں جس پر جسٹس شاہد کریم ریمارس میں کہا ہائی کورٹ میں حکم دے رکھا ہے کہ دس بجے کے بعد کوئی کمرشل سرگرمی نہ ہو جس پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا یہ حکومت بہت تھوڑی سی جگہ پہ مانا جاتا ہے جس پر عدالت نے حکم دیا کہ رات دس بجے کے بعد پولیس اور ال ڈی اے وہاں جائیں اور چیک کریں جو خلاف فرضی کے مرتقب ہو انہیں سیل کیا جائے اور عدالتی حکم کے بغیر انہیں ڈی سیل نہ کیا جائے جسٹس شاہد کریم کے ریمارس دیتے ہوئے صرف ویک اینڈ رات گیارہ بجے تک کیفے کو کھولنے کی اجازت ہے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہوٹون میں مجود یہ جو کیفے ہیں ال ڈی اے کی ملی بغیر سے چل رہے ہیں یہ تمام کیفے کمرشل زون کی بجائے رہیشی زون میں واقع ہیں اور ان کو درانے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے مل جل کے ال ڈی اے کے ساتھ سیٹل کرنے کے بعد یہ جو رہیشی زون ہے وہاں پر تمام کیفے جو ہیں ان کو آپ نائنٹی نائن پرسنٹ کہہ سکتے کہ یہ کیفے جو ہیں رہیشی زون میں تارے چل رہے ہیں درانے سماعت عدالت نے ڈی جی مہلیات سے استثار کیا کہ کون سی انڈرسٹریز یونٹ ہیں جنہیں آپ سیل کیا ہے جس پر ڈی جی مہلیات نے جواب دیا کہ ہم نے جو بھی ادام اٹھائیں ہیں اس حوالے سے رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں ڈی جی مہلیات کی رپورٹ پر جسے شاہد کریم نے رمارک دیتے ہوئے کہا محکمہ مہلیات سب سے بڑا مجرم ہے محکمہ مہلیات کے لوگ عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں میں محکمہ مہلیات کے افسران کو تحوین عدالت کا نوٹس بجواؤں گا جسے شاہد کریم نے ڈی جی مہلیات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ڈی جی صاحب ایسا نہ ہو کہ اگلا نمبر آپ کا ہو عدالتی نمارک پر ڈی جی مہلیات کا کہنا تھا کہ ہماری بہت سی انڈرسٹس ہمارے احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہیں کوئی بھی عفیصر اگر غیر قانونی کام میں ملفز پایا گیا تو ہم سخت کاروائی کریں گے جس پر عدالت نے سستوار کیا کہ بتائیں ڈی سیل ہونے والی فیکٹریوں کے معاملے میں آپ نے متعلقہ افسران کے خلاف اب تک کیا ایکشن لیا ہے جس پر ڈی جی مہلیات نے جواب دیا کہ میں نے ایک ایک افسر کو بلا کر دیافت کیا ہے کہ کس نے فیکٹریوں ڈی سیل کی ہیں جس پر جس شاہد کریم ڈی جی مہلیات کا مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا کوئی عفیصر کسی فیکٹری کو ڈی سیل نہیں کر سکتا اگر کسی فیکٹری کو ڈی سیل کرنا ہے تو پہلے اسے عدالت سے رجوع کرنا ہوگا فیکٹریوں ڈی سیل ہونے کے بارے میں وکیل جوڈیشل کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ ٹرمنل کے تحت فیکٹریوں ڈی سیل ہوئیں جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے استفصار کیا کہ یہ آرڈر کیسے پاس ہوا عدالت آلیہ نے ڈی جی مہلیات کو حکم دیا کہ آپ تمام ڈی سیل ہونے والی فیکٹریوں کو فوری سیل کریں جس شاہد کریم کا کہنا تھا کہ تعمیرات کی وجہ سے سموگ ہوئی اور حکومت اسے روپ نہیں رہی حکومت تعمیرات کو مزید بڑھا رہی ہے اس نگران پنجاب حکومت کا مسئلہ کیا ہے یہ حکومت کیوں اتنی زیادہ تعمیرات کروارہی ہے سارا شہر آپ نے اکھاڑا ہوا ہے یہ حکومت اپنا مزاف بنوارہی ہے عدالت نے ڈی جی مہلیات سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا یہ ضروری نہیں کہ ہم کہیں تو آپ کو ایکشن لیں آپ کو خود ایکشن لینا چاہیے بے جنگ ایک کیس ٹیڈی ہے انہوں نے اپنی انڈسٹری کو نئے ٹیکنالوجی پر شفٹ کیا صرف دوریں نہ کریں یہ عوام کا پیسہ ہے زوم پر میٹنگ کریں بعد ازہاں لاہور ہائی کورٹ نے تدرائیت سموک سے متعلق درخواستہ میں مزید چار دسمبر تک جو ڈیٹ ہے مزید چار دسمبر تک اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے شہر بھر کے لیے کیفے رات دس بجے بند کرنے کا حکم دے دیا بیورو چیف لاہوچ اور حضری شہباز آ رہی آپ کا شکریہ شہباز ایف آئی اے انٹی ہیومن ٹرافیکنگ سرکل اسلام آباد کی بڑی کاروائی 35 پاکستانی شہریوں کی چین سے ہانگ کانگ سمگلنگ کے معاملے پر بری پیش رفت دیپیٹی ڈائریکٹر انٹی ہیومن ٹرافیکنگ سرکل اسلام آباد سائم سلطان کی زیر نگرانی چھاپا مار ٹیم نے گینگ کے مسید دو انسانی سمگلٹس کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں فوات عالم خان اور محمد ابوبکر شامل ہیں ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزمان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا گرفتار ملزمان چین سے ہانگ کانگ انسانی سمگلنگ کے گھناؤں نے جرم میں ملاوث تھے ملزم فوات عالم جالی سپورٹنگ دستاویزات بنانے میں ملاوث تھا جبکہ ملزم ابوبکر شہریوں کو چین سے ہانگ کانگ بارڈر پار کرانے میں ملاوث نکلا ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ ایف آئی اے انٹی ہیومن ٹرافیکنگ سرکل اسلام آباد کی بڑی کارہوائی پینتیس پاکستانی شہریوں کے چین سے ہانگ کانگ سمگلنگ کے معاملے پر بڑی پیش رفت ڈیپٹی ڈیریکٹر انٹی ہیومن ٹرافیکنگ سرکل اسلام آباد سائم سلطان کی زیر نگرانی چاپا مار ٹیم نے گینگ کے مزید دو انسانی سمگلرز کو گرفتار کھ لیا ہے گرفتار ملزمان میں فواد عالم خان اور محمد ابو بکر شامل ہیں ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزمان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا گرفتار ملزمان چین سے ہانگ کانگ انسانی سمگلنگ کے گھناؤں نے جرم میں ملابس نکلے ہیں ملزم فواد عالم جالی سپورٹنگ دستاویزات بنانے میں ملابس تھا جبکہ ملزم ابو بکر شہریوں کو چین سے ہانگ کانگ بورڈر پار کروانے میں ملابس تھا سرکل اسلام آباد کی بڑی کاراوائی پینتیس پاکستانی شہریوں کی چین سے ہانگ کانگ سمگلنگ کے معاملے پر بڑی پیشرفت ڈیپٹی ڈیریکٹر انٹی ہیومن ٹرافکنگ سرکل اسلام آباد سائم سلطان کی ذرنگرانی چھاپا مار ٹیم نے گینگ کے مزید دو انسانی سمگلرز کو گرفتار کر لیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد مصطفی خان سے جی مصطفی خان اگہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے جی بلکل ایف آئی اے انٹی ہومن ٹرافکنگ سرکل نے چین سے ہانگ کانگ سمگلنگ کرنے والے بڑے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے یہ کاروائی ڈیپٹی ڈیریکٹر سائم سلطان انٹی ہومن ٹرافکنگ سرکل اسلام آباد کے حکوم پر کی گئی گرفتار ملزمان میں فواد آلم خان اور محمد ابوبکر شامل ہیں دونوں ملزمان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا یہ دونوں ملزمان چین سے ہانگ کانگ انسانی سمگلنگ کے گناونے جروم میں ملوث تھے ان میں سے ایک ملزم فواد آلم جالی دستویزات تیار کرتا تھا مختلف کمپنیوں کے لیٹر انیویٹیشن اور جالی سٹیکرز تیار کرنے میں ملوث پایا گیا جبکہ دوسرا ملزم ابوبکر لوگوں کو چین سے ہانگ کانگ بارٹر کراس کرانے میں ملوث تھا ان ملزمان کے سرحت کے دونوں طرح انسانی اس مگلنگوں کے ساتھ رابطے بھی تھے ان ملزمان کی گرفتاری پہلے سے گرفتار ملزم محمد آسم محمود کی نشاندہی پر کی گئی ایف آئی اے ترجمان کے مطابق ان تمام گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر مزید چھاپے مارے مار کروائی امن میں لائی جا رہی ہیں اس کے اس کے لیے تمام طرح وسائل کو برہ کر لائے جا رہا ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ڈیریکٹر ایف آئی اے اسلامباز زون کی جانب سے ان اس بربت کاروائی پر تحقیقاتی ٹیم میں شامل سب اسپیکٹر حادی پرستان بلال عباس اے ایس آئی نومان احمد اور غیلیم شہزاد کی کابیشوں کو سرائے گیا سب اسپیکٹر حادی پرستان اور ان کی ٹیم نے اس سے پہلے بھی انسانی اس مگلنگ میں ملپس پائے جانے والے گروہ کو اپنی فنی محارت کے ساتھ گفتار کیا جو ایف آئی اے کو مطلوب تھے جی جی بہت شکریہ مصطفی خان اپ ڈیٹ کر رہے تھے ڈیپٹی بیورو چیف سلم عباد آت کا بہت شکریہ اور خبر آپ کو دیں کہ پاک فوج اور فرنٹیئر کور نورتھ کی جانب سے خیبر پختون خان کے دور دراز علاقوں میں عوام کی بنیادی سہولیات کے فراہمی کے لیے اقدامات جاری ہیں اس سلسلے میں حکومت خیبر پختون خان کے تعامل سے بنیر کے علاقے وادیے علم میں تین ہائٹرو الیکٹرک ٹربائن نصب کیے گئے ہیں ان ہائٹرو الیکٹرک ٹربائن کی تنصیب سے علاقے کے پندرہ سو گھروں کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی شروع ہو گئی ہے ان علاقوں میں غزشتہ ستر سالوں سے بجلی میسر نہ تھی علم میں ایک سو پچاس کلو وائٹ کی ایک ہائٹرو الیکٹرک ٹربائن کی تنصیب سے علم کلے اور سرک پاک لے کے پانسو گھروں کو بجلی کی فراہمی شروع ہو چکی ہے جبکہ دوسو کلو وائٹ کی ہائٹرو الیکٹرک ٹربائن سے جوبرا کلے اور شین ڈھنڈ کے پچھا پانسو گھروں کو بجلی کی فراہمی بھی شکینی بنائے گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ علم میں دوسو پچاس کلو وائٹ کی ہائٹرو الیکٹرک ٹربائن سے چار کلے کے پانسو گھروں کو بھی بجلی کی فراہمی شروع ہو چکی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ پاک فوج اور فرنٹیر کور نورتھ کے جانب سے خیبر پختون خان کے دور ادراز علاقوں سے عوام کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری ہیں اس سلسلے میں حکومت خیبر پختون خان کے تعامل سے بنیر کے علاقی وادیہ علم میں تین ہائٹرو الیکٹرک ٹربائن نصب کیے گئے ہیں اس وقت پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے سینئر تجزینگار اجاز ڈوگر سے جی اجاز ڈوگر اب ڈیڑ کیجئے گا کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آج یہ دیکھیں پاک فوج جو ہے جو محبت ہے پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ وہ کسی سے گھکی چھپی نہیں ہے پاک فوج نے ہمیشہ جب بھی کوئی پاکستان کے اوپر برا وقت آیا تو پاکستانی فوج نے ہی فرنٹ پھوٹ پہ ہو کے جا کے کھیلا ہے اور اب جیسے میں پہلے کہتا ہوں آپ تو ہر مہار پہ یہاں پہ پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں کہیں پہ لگتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو وہاں پہ پاک فوج ان کے شانہ بشانہ ان کو اپنے شرک کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتے ہیں ابھی دیکھیں نا کے پی کے گورنمنٹ جو ہے ان کے تعاون سے انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا آپ کی فرنٹر نارتھ کو جو ہے آرمی کی انہوں نے ایک اچھا سٹیپ یہ لیا کہ وہاں پہ کے پی کے اندر کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پہ ستر سالوں سے اتہان یہ بڑی بات ہے کہ ستر سالوں سے وہاں پہ آج تک بجلی نہیں تھی لیکن جب یہ پاک فوج وہاں پہ گئی ہے الحمدللہ یہ انہوں نے بہت اچھا سٹیپ لے لیا کہ پندرہ سوکھ دھروں کو انہوں نے جو ہے وہ نئی تنصیبات کر کے وہ تربائن سسٹم ہائیڈرو نیا سسٹم لگا کے وہاں پہ ان کو بجلی کی ترتیل جاری کر دی ہے ابھی مزید جو ہے اس پر کام جاری ہے اور وہی مشکل ترین وہ جگہ تھی وہاں پہ کئی کلومیٹر انہوں نے پہاڑی علاقوں میں اور اس طرح کے علاقوں میں وہ پائے کھمبے تارے اٹھا کے لے کے گئے اور وہاں پہ وہ ان میں کچھ چیزوں کے اندر سراغ کرنا ان کے اندر سرنگ بڑا مشکل کام تھا بہرحال ایسے مشکل جگہ پہ پہنچ کے انہوں نے کہا یہ پاکستان کی عوام ہے ہماری عوام ہیں ان سے محبت کا ہم نے ثبوت دیا اور انہوں نے پاک فوج نے ثبوت دیا ان کی فرنٹیر نارس پور جو ہے انہوں نے جا کے وہاں پہ کیسی کے حکومت کے تعاون سے وہاں پہ آجا حمد اللہ پندرہ سو گھروں کو بجلی فراہم کر دیا یہ پاک فوج کی ہمیشہ سے جو پاکستانی عوام اور پاکستان کے ساتھ محبت جو ہے وہ ہر لمح پر لمح جو ہے وہ دکھاتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی بد قسمتی سے کوئی بد وقت لوگ جو ہے ہماری پیاری پاک فوج جو پاکستان اور پاکستان کی جو عوام ہے اس سے محبت کا ہمیشہ ثبوت دیتی ہے ان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں کہ ان کی دل کرتا ہے کہ ان کی زبان کھینچ کے باہر رکھتے ہیں جو ہمارے دیکھیں پاک فوج اور ایک چیز دین میں رکھ لیں کہ پاک فوج اور پاکستان لازم ملزوم ہیں آپ کا پاکستان اور پاک فوج کے لابہ کچھ نہیں ہے اور اس لیے یہ جو بولنے والے لوگ ہیں نا ہمارے ایڈاروں کے اوپر وہ پاکستان سے محبت کرنے والے نہیں ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں اگر دیکھنے ہیں انہوں نے تو جا کے دیکھیں کشمیر کا حال دیکھ رہا ہے تو دیکھیں جا کے پلسطین کا حال دیکھ رہا ہے تو بوستنیہ کا دیکھیں حال پاکی ایسے عراق دیکھیں حال یہ آپ کے افغانستان کا حال دیکھیں وہاں پہ دیکھے جا کے آپ کو پاک فوج کی قدر ہو گئی کس قدر آپ کا جو دفاعی سسٹم ہے وہ مصبوط ہو تو کس طرح جو ہے ملک مصبوط ہوتے ہیں تو اس وعیسے اپنے ملک کی اندر پاکستان سے جو محبت کرتا ہے وہ پاک فوج سے محبت ضرور کرتا ہوگا تو یہ آئیش کے ثامنے ثبوت ہے کہ سکتر سالوں سے جہاں پہ بجلے نہیں ہے وہ پاک فوج سے وہاں پہ کنچائی ہے جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے وہ پاک فوج سے بھی محبت کرے گا ایسا ہونا چاہیے سینئے تجزیہ کار ڈاکٹر اجاز ڈوگر ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن باپسی کا سلسلہ جاری ہے پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار اور بہترین ہمسایہ ملک ہونے کا کردار ادا کیا جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان نے جس فراہ دلی سے افغان باشندوں کو اپنے ملک میں پناہ دینے کے ساتھ ساتھ روزگار کے سارے مواقع مہیا کیے اس عمر کو عالمی سطح پر سراہا گیا اکرتیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد صرف غیر قانونی افغان باشندوں کا پاکستان سے محفوظ اور باعثت انخلہ یقینی بنایا گیا افغان باشندوں کی باعثت طریقے سے افغانستان واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ان کی آرسی رہائش کے لیے مختلف اصلاح میں تمام سہولیات سے اراستہ ٹرانزٹ کیمپس قائم کیے گئے گزشتہ روز مزید تین ہزار دو سو پچاس غیر ملکی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے اب تک کل دو لاکھ انچاس ہزار سے زائد غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے رسالدار محمد شیر شہید اور سوار میر عالم شہید انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگ کے درخشندہ ستارے ہیں انیس سو اکتر میں مشرق پاکستان کے ساتھ ساتھ مغربی پاکستان کے محاذ پر بھی پاک آرمی کے افیسز اور جوان سرحد پر دفاع وطن میں جان ہتیلی پر رکھے ہوئے دشمن کے سامنے ڈٹے رہے پاکستان آرمی کی مایا ناز یونٹ بیس لانسز کے رسالدار محمد شیر اور سوار میر عالم بھی ان جوانوں میں شامل ہیں جنہوں نے انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگ میں بہدری اور شجاعت کی لا زوال داستانے رکم کی اور رسالدار محمد شیر الفا سکوڈرن کے ٹینک ٹروپ لیڈر تھے یہ سکوڈرن گاؤں کیڑا میں تائنات تھا پانچ اور چھ دسمبر انیس سو اکتر کے درمیانی شب دشمن بھارت نے ایک ٹینک ریجمنٹ کے ساتھ الفا سکوڈ پر حملہ کر دیا دونوں جانب سے رات کی تاریخی میں ٹینکوں کی شدید لڑائے جاری رہی رسالدار محمد شیر نے انتہائی دھلیری سے لڑتے ہوئے دشمن کے ساتھ ٹینک تباہ کر دیئے اور تین سو سے زائد بھارتی فوجیوں کو بھی جہنم واصل کیا چھ دسمبر انیس سو اکتر کے صبح کو لڑائی کے دران رسالدار محمد شیر کے ٹینک کو دشمن ٹینک کا گولہ لگا جس کے بعد وہ جانب شہادت نوش کر گئے پاکستان آرمی کی بیس لانسرز کے ایک اور بہادر سپوت سوارمیر عالم بھی انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگ میں اسی محاذ پر دشمن کے خلاف سینہ سپر تھے سوارمیر عالم انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگ میں مغربی پاکستان کے محاذ پر گاؤں گگجال میں رائفلز ٹروپ کے ساتھ بطور ایم جی گنر تینات تھے جہاں انہوں نے دلیری اور جمع مردی سے لڑتے ہوئے دشمن کو دشمن کے جانب سے تین بار کیے گئے حملوں کو ناکام بنا دیا دشمن کے جانب سے شدید شیلنگ اور فائرنگ کے باوجود سوارمیر عالم انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اپنی پوزیشن تبدیل کر کے دشمن کے لیے وہ والے جان بنے رہے آٹھ دسمبر انیس سو اکتر کو سوارمیر عالم نے گاؤں ہرارے کلاں میں قبضے کے لیے جانے والی فائٹنگ پیٹرل کے ساتھ جانے کے لیے خود کو پیش کر دیا اس کے بعد سوارمیر عالم نے اپنے لیے راکٹ لانچر مگوایا اور خود کو رضا کرانا طور پر گاؤں کیڑا میں دشمن کے ٹینکوں کے شکار کے لیے پیش کر دیا ملیٹری کوٹس میں ٹرائل ہونے کے حق میں شہدہ کے لوحکین نے اپنے احساسات کا بھرپور اظہار کیا ہے کیپٹن روحاللہ شہید کے والد کا کہنا تھا کہ جو لوگ ملیٹری کوٹس کی ملیٹری کوٹس کی مخالفت کرتے ہیں ہم ان کی مخالفت کریں گے ملیٹری کوٹس پاکستان کے قانون کے مطابق ہے ملیٹری کوٹس کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے ہم ان کوٹس کی حمایت کرتے ہیں کیپٹن ولی وزیر شہید کے والد نے بتایا کہ جو ملیٹری کوٹس کی مخالفت کرتے ہیں وہ شہدہ کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے ملیٹری کوٹس پہلے بھی وقت کی اہم ضرورت تھی اور اب بھی نہائیت اہمیت کا حامل ہے ملیٹری کوٹس میں مجرمان کے خلاف جلد فیصلے ہو جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہدہ کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے کیپٹن فہیم عباس شہید کے والد کا یہ کہنا تھا کہ ملیٹری کوٹس میں جلد انصاف کی فراہمی کی جاتی ہے سپاہی شاہد خان شہید کے والد نے مطالبہ کیا کہ ہم شہدہ کے ورسہ چاہتے ہیں کہ قومی مجرمان کا فیصلہ ملیٹری کوٹس میں ہی کیا جانا چاہیے جو لوگ ملیٹری کوٹس کے مخالفت کرتے ہیں ہم بھی اس لوگوں کے مخالف ہیں ملیٹری کوٹس جو ہے یہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہے ملیٹری کوٹس کے اہمایت کرتے ہیں وہ اپنا کام جھاری رکھے میرا سارے پاکستانیوں سے اپیلے جو لوگ ملیٹری کوٹس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ دراصل میں اپنے شہدہ کے ساتھ زیادی کریں ہم چاہتے ہیں کہ ملیٹری کوٹس پہلے بھی وقتی آہم ضرورتی اب بھی ہے ملیٹری کوٹس میں جلد فیصلے سنائی جاتی ہے اور مجرم کو اپنے جرم کی سزا دی جاتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہدہ کے خون کے ساتھ زیادی نہ کی جائے یہ جو ٹریل ہے یہ ملیٹری ٹریل میں چلنا چاہیے تاکہ جل از جل شہدہ فیملی کو حساب مل سکے کہ جو ملیٹری کوٹس چلائے گا تو انشاءاللہ وہ جل لجل فیصلہ کرے گا ہم شہدہ کی فیملی اس حق میں ہے کہ پوجی عدالتیں ہونے چاہیے تاکہ قومی مجرموں کو ان سے سزا ملنے چاہیے پوجی عدالتوں کا فیصلہ جل سے جل ہو خوجی عدالتیں جو قومی مجرم ہیں ان کی کافی حد تک ٹریل کر چکی تھی پھر اس عمل کو روک دیا گیا خبریں اور بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر کے بعد بارٹی ریاست ادر پردیش کے بعد بہار میں بھی حلال کھانے پر پابندی کا امکان وزیر گریرات سنگھ نے وزارت اعلیٰ نتیز کمار سے حلال مسنوات پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا گریرات سنگھ کی جانب سے خط میں کہا گیا کہ حلال مسنوات کا کاروبار ملت سے گداری ہے ہم حلال سیٹیفیکیشن کو نہیں مانتے دوسرے جوارے ممکنہ پابندی سے ہندوستانی مسلمانوں میں تشویش کی لہے دور گئی روامہ اتر پردیش میں ہو گئی حکومت نے حلال سیٹیفیکیشن پر پابندی آیت کی تھی اے آئی ایم ایف پی ایل کے ممبران محمد سلیمان کا کہنا ہے کہ حلال سیٹیفیکیشن پر پابندی غلط ہے بہار کی حکومت اسلاموفوبیا کا شکار ہے عالمی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ بہار حکومت کا حلال سیٹیفیکیشن پر پابندی آیت کرنے کا فیصلہ قابل مضمت ہے تجزیہ کاروں کے مطاوق فیصلہ مدی حکومت کی مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی کا مو بولتا ثبوت ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں راولپنڈی سے ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے سینئر ریپورٹر علیہ اسکر بھٹی سے جیلی اسکر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس سوالے سے اتف پردیش کے بعد بہار میں بھی حلال کرت پر پابندی کا امکان جنہیں وزیر سے کردی راجو سنگھ کے وزیر اعلیٰ میٹنشن کے خمار نے حلال مسلمان کا پابندی لگانے کا مطالبہ کیا حلال مسلمان کا کاروبار سے مصلک ملک میں کردار خرط لکھا گیا حلال سیٹیفیکیٹ کو اہم نہیں مانتے گری رانجن سنگھ ممکنیاں پابندی سے ہندو سلمانوں میں تفریش کی لگتا ہے ادف پردیش میں بھی حکومت حلال سیٹیفیکیٹ پر پابندی آئیت کی تھی حلال سیٹیفیکیٹ پر پابندی کا غلط اور اے ایم پی ایل ایمبر نے سلمان نے بھی کیا بہار کی حکومت اسلامی شکار ہے محمد سلمان بہار حکومت کا حلال سیٹیفیکیٹ پابندی آئیت کرنے کے فیصلہ کابلی خزمت ہے عالمی ویڈیا پابندی سرکار مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی کا مو بولتا ثبوت ہے سرزیہ کار کا کہنا ہے بہت شکریہ بٹی آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی اسرائیل کے جانب سے پامالیوں کے خلاف پاکستان انٹرنیشنل سکول آف دمشق میں تقریب کا نکات کیا گیا ہے پی آئی ایس او ڈی شام میں کائن پاکستانی سفارت خانے کے زیر انتظام کام کر رہا ہے تقریب میں فلسطین پاکستان اور ونڈز ویلہ کے سفیروں شام کے ڈیپٹی وزیر تعلیم دیگر شخصیات میں بھی خصوصی طور پر شرکت کے طلبہ حساسزہ اور شرکان غزہ میں جاری اسرائیلی ظلم و سیتم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے فلسطینی عوام اور بچوں کے ساتھ اظہار ایک چہتی کیا اے این ایف کا منشیات مگلنگ کے خلاف کر ایک دام نو کاروائیوں میں ایک ٹن تین سو چونسٹھ کلو گرام منشیات برامت ہوئی آٹھ ملزیوان گرفتار کر لیے گئے پاجہ خان انٹرنیشنل ائرپورٹ پشاور پر مسافر کے ٹرالی بیک سے ایک کلو پانچ سو ترانوی گرام آئیس برامت ہوئی مسافر قطر کے لیے روانہ ہو رہا تھا لاہور میں واقع کوریر آفیس میں برطانیہ کے لیے بک کیے گئے پارسل سے سات سو بانگمے گرام ہیرون پکڑی گئی موٹر ویڈ ٹول پرازہ اسلام آباد کے قریب گاڑی سے چھتیس کلو فیون اور اٹھائیس کلو آٹھ سو گرام چورس برامت ہوئی دو ملزیمان کو گرفتار کر لیا گیا آپ کو بتائیں کہ سردیوں کی آمد شروع ہوتے ہی ارہ زخیرہ میں شہریوں نے لنڈا وزار کا رخ کر دیا ہے آسمان کو چھوٹی قیمتوں کے باعث بچوں کے لیے سویٹر کوٹ جرسیاں وغیرہ خریدنا نہائیت مشکل ہو چکا ہے اسی پر مزید تفصیلہ جانتے ہیں لنڈا وزار میں موجود ہمارے نمائندے محمد نواز پرنس سے جی نواز بتائیے گا جی بالکل میں اس وقت دھڑا زخیرہ میر موجود ہوں یہاں پہ سردی کی آمد شروع ہوتے ہی شہریوں نے لنڈے بزار کا رخ کر لیا ہے یہاں پہ لنڈے کے اتنے زیادہ ریٹ ہیں شہری جہاں بہت زیادہ پریشان ہیں یہاں خریداری کا جو سلسلہ کوٹ خریدنے کے لیے اور بچوں کے لیے جرابی اور توپی وغیرہ خریدنے کے لیے آیا ہوئے شہری میرے ساتھ موجود ہیں اس سوال سے ان سے جانتے ہیں بتائیے گا آپ کیا خریدنے کے لیے جہاں آئے تھے بچوں کے لنڈے لکھریدنے کے لیے آئے ہیں تو اتنا منگائی کا ریٹ سنگے اور ہمارے تو اپنے آپ کا ترے نکل گیا ہے کیا کر سکتے ہیں یہ ہم لنڈا بھی نہیں خرید سکتے ہیں بچوں کے لیے تو آپ لیا جا کوئی کنٹرول کیجئے اس منگائی کے اوپر روٹی پوری ہوتی نہیں ہے ہم لنڈا کیسے خریدیں گے حکومت کو چاہیے کچھ تھوڑی سی ایلپ کریں گریب ہوگی اور سر آپ کی میربانی ہوگی یہ آپ کنٹرول کرو اس میں یہ بہت منگائی ہو رہی ہے آپ گریب آدمی تو لنڈا بھی نہیں خرید سکتا ہے جیسے کہ شہری کا کہنا تھا کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گیا کہ خرید آدمی لنڈا بھی نہیں خرید سکتا وہ ان کا کہنا یہ ہی ہے کہ ہم یہاں بچوں کے لیے کوٹ وغیرہ اور جرابیں وغیرہ خریدنے آئے تھے جب ان کی قیمتیں ہم نے سنی ہیں ہم لا جواب ہوگے ان کی قیمتیں ہانسل پور میں وزیراعلا پنجاب کے حکم پر حادثات میں کم ایلانی کے لیے پیٹرارنگ پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے کم اوم ڈرائیورز بغیر ڈرائیونگ لیسنس گاڑی چلانے والوں کی شامت آگئی ہے قانون کے اخلاف ورسی کرنے پر انہیں جیل کی ہوا کھانی ہوگی اس وقت ہمارے نمائندے ایوب سامر انچارج پیٹرالنگ پوسٹ انسٹھ سالنگ حاصل پور داہر حسین کے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی ایوب اگاہ کیجئے گا جی بالکل ایسا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب موسن نکوی کے حکم پر عمل درامت کرتے ہوئے حاصل پور پیٹرالنگ پوسٹ انتر سولنگ نے جو ہے کام اومر ڈرائیورز بغیر لائسنس والی گاڑیوں کے خلاف کاروائیاں جاری کر دی ہیں کریک ڈاؤن جاری ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تاہر حسین صاحب انسپیکٹر صاحب مزید ان سے جان لیتے ہیں صاحب بتائیے گا کہ اب تک کتنی گاڑیوں کے خلاف اور کتنے کم وہ ڈرائیورز کے خلاف آپ کاروائی کر چکے ہیں جی اسلام علیکم میں تاہر حسین صاحب انسپیکٹر انچارجی نتر سولنگ چیک پوسٹ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاہور کے واقعے کے بعد جس میں کام اومر بچے نے چھے افراد کی جان لی اس کے خلاف حکومت پنجاب نے پورے پنجاب میں کریک ڈاؤن شرک گیا ہے کہ کام اومر جو بچے ہیں وہ گاڑی نہیں چلائیں گے مرسکل نہیں چلائیں گے اور بلا لسانس جو گاڑییں چلاتے ہیں ان کے ڈرائیورز کے خلاف بھی کاروائی ہوگی تو ہم روزانہ کی بنائد پر پچاس سے ساٹھ لوگوں کے خلاف ہم کاروائی کر رہے ہیں ان کے چلان بھی کر رہے ہیں اور ان کے والدین سے بیانے الفی دے رہے ہیں جو کام اومر بچے ہیں کہ وہ آئندہ اپنے بچوں کو موٹ سائکل یہ گاڑی نہیں دیں گے اس کے بعد ہم ان کے خلاف ایف آئی آر کا سلطہ شروع کرنے جا رہے ہیں بہتر یہی ہے والدین کے لیے کہ وہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو کام اومر بچوں کو گاڑی نہ دیں اور بلا لسانس گاڑی بھی چلانے کی اجازت نہ دیں ایسا کہ ہم نے تاہر حسین صاحب انسپیکٹر صاحب سے ان کا موقع جانت ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کے ہدایت پر جو ہے ہر صورت عمل درامت کروایا جائے گا خلاف ورزی کرنے والے شہریوں اور کام اومر ڈرائیوروں اور بغیر لائسنس والی گاڑیوں کے خلاف جو ہے اور خبر آپ کو دیں کہ شیخ اپورا میں سموک کا راج برقرار پنجاب حکومت کے جانب سے تعلیمی اداروں میں چھوٹی کا اعلان ہونے کے باوجود طلبہ کی آمد جاری ہے پاہم انتظام یا نہیں تعلیمی اداروں کو بند کروا دیا ہے ہمارے ریپورٹر محمود بک اس وقت گورمنٹ گریجویٹ کالج شیخ اپورا لاہور روڈ پر طلبہ کے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ طالب علم نے وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کو کیا پرغام دیا ہے جی محمود بتائیے کا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے آج بلکل وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کے حکم پر سیکرٹری پنجاب ہیلتھ کیر سکینڈری انڈ پرینڈری علی جان خان کے حکم پر ذلئی انتظامیہ کو جو ہے وہ سموک کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا ہم اس وقت موجود ہیں زلہ شہپورا کے گورنمنٹ گراجو بیٹ بوائز کالج کے باہر یہاں پر جو طلب علم ہیں وہ حصول تعلیم کے لیے آج بھی جو ہے وہ یہاں پر کالج کے باہر موجود ہیں اور بقیادہ طور پر یہ تیار ہو کر سکول کے لیے کالج کے لیے جی اسلام علیکم جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا میرے نام شہرون تو بیٹا آپ ماشاءاللہ تیار ہو گئے ہیں تو ابھی واپس کیوں جا رہے ہیں واپس میں ادھر آیا ہوں گھر سے تیار ہو گئے ہیں اتنی سردی میں آنا بھی میں نے پیدل ہوتا ہے تو کیا نام ہے ادھر آیا ہوں کالج بند ہے اب میں نے واپس پیدل چل کے جانا ہے تو اگر گورنمنٹ نے کرنا ہی تھا علان چھوٹی کا تو پہلے بتا دیتے آج جیسا کہ آپ نے طالب علم سے یہ سنا کہ اگر حکومت نے چھوٹی کا ہی علان کرنا تھا تو کام از کام تہلے ہی علان کر دیتے اگر بات کی جائے پنجاب کے داسہ زلہ کی تو زلہ شہپورہ ان داسہ زلہ میں شامل ہے جن کو آفہ زدہ قرار دیا گیا ہے اگر زلہی انتظامیہ کی بات کی جائے تو زلہی انتظامیہ کی جانت سے سموک پر کابو پانے کے حوالہ سے کار کردگی زیرو دکھائی دیتی ہے گلیوں محلوں چوکو چراہوں میں ابھی تک آج بھی یہاں پر لوگ پڑا کرکڑ جلا رہے ہیں اور حکومت کے جانب سے ریستوران جو ہیں ان کو تین بجے کے بعد کھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ زلہ بار میں ابھی تک ریستوران اور ہوتل بھی یہاں وقت ہوا ہے ایک بریکہ ہمارے ساتھ سے یہ کر ویلکم بیک ناظرین پاکستان کے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آصیف علی زرداری کا دورہ ملتان منسوخ ہو چکا ہے آج ملتان کی بجائے بیرون ملک چائنہ روانہ ہوں گے زرائے کے مطابق ان کا یہ دورہ سیاسی سرگرمی کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہوگا آپ کو بیٹھ کرتے چلیں گے پاکستان کے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آصیف علی زرداری کا دورہ ملتان منسوخ ہو چکا ہے آج ملتان کی بجائے بیرون ملک چائنہ روانہ ہوں گے زرائے کے مطابق ان کا یہ رویہ دورہ سیاسی سرگرمی کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا بیٹھ کرتے چلیں آپ کو کہ پاکستان کے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آصیف علی زرداری کا دورہ ملتان منسوخ ہو چکا ہے آج ملتان کی بجائے بیرون ملک چائنہ کے لیے روانہ ہوں گے زرائے کے مطابق ان کا یہ دورہ سیاسی سرگرمی کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہوگا مسید اس پر جان لیتے ہیں اسلام آباد سے اپنے نمائندہ سونیا ملک سے جی سونیا اس بارے میں مسید بتائیے گا جی جیسا کہ سابق صدر پاکستان آصیف درداری تین دن سے اسلام آباد میں موجود ہیں اور دو دن قبل آصیف درداری میں پنجاب کے تمام صوبائی دیویجنل اور جنرل سیکیٹریز کو طلق کیا تھا اور الیکشن کے حوالے سے مضبوط امیدواروں کی لیت پر مشاہدت بھی کی گئی تھی اس کے علاوہ الیکشن کے حوالے سے کچھ اہم پلان بھی بنایا گیا ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ذرائع کے مطابق آصیف درداری پہلے کوپیا دورہ ملتان کے بعد دوبارہ جنرل پنجاب ملتان کا رکھ کرنا تھا جس میں جنرل پنجاب میں ایک افتے کی قیام کے دوران کچھ آم شخصیات ملاقات کا بھی بتایا جا رہا تھا اور کچھ آم شخصیات کی شموریت کا بھی کبھی امکان تھا مگر اب درائع کے مطابق پاکستان پر بس پارٹی کے سربرا اور پاکستان کے سابق صدر آصیف درداری کا جو پلین ہے وہ تبدیح ہو چکا ہے اور آج کو ملتان کے بجائے بہت چائنا روانہ ہوں گے اور مستقبیر کے حوالے سے بہت کی جائے تو مستقبیر کے حوالے سے یہ جو ان کا دورہ ہوگا یہ بہت سیاسی سرگرمی کی حوالے سے بہت اہمیت کا حامل بھی ہوگا جی جی بہت شکریہ سونیا ملکہ آپ اپرکیٹ کریں ڈی پیو جھنگ ملک تارک محبوب کی زیرے کے عادت تھانہ شورکورٹ سے تحصیل چوک تک روڈ سیفٹی اگاہی واغ کا انکات کیا گیا ہے آئی جی پنجاب اسمان انور کے احکامات کے مطابق نو لائسنس نو ڈرائونگ کے سلوگن پر سختی سے عمل درامت کروانے کا عزم بھی کیا گیا اس وقت ہمارے نمائندے چودری غلام شبیر تاہی ڈی پیو جھنگ ملک تارک محبوب کے ساتھ موجود ہیں مسید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں جی غلام شبیر تاہیر اگاہ کیجئے گا محسن نکوی صاحب اور جناب آئی سب منجاب جو ہیں ڈاکٹر رسوان انور صاحب ان کی خصوصی اہدائیات اور کی حکامات کے مطابق یہ ایک کمپین شروع ہے جو ہے نو لائسنس نو ڈرائونگ سیمللی ہیلمٹ ویرنگ کے اوپر جو ایک امپلیمنٹیشن آف فائن ہے اس سے سلسلے میں ہم یہ ویرنس دے رہے ہیں لوگوں کو کہ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ کے پاس اختیار نہیں ہے گاڑی چلانے کا موٹو بائک چلانے کا ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لئے حاضر ہیں ہماری موبائل جو پلیس خدمت کی مراکز جو موبائل وینز وہ آویلیبل ہیں ہمارا یہ آپ کے بالکل سامنے مرکز ہے راؤنڈ دی کلاگ آپ کو ٹریفک کی لرنر یہاں پہ ایک شناختی کارڈ جو پر آپ کو مسئول ہو سکتا ہے جو فونٹی ٹو ڈیز کے بعد آپ اس کو لائسنس میں کر سکتے ہیں یہ میرا پیغام ہے اس مسادت سے اس واغ کی فاصل سے مسادت سے آپ لوگ کے مسادت سے ازراد سے اللہ لوگوں کو یہ پیغام جائے لوگ لسنس حاصل کریں ڈرائیونگ سیکھنا چاہے تو ہمارے ڈرائیونگ سکولز میں آئیں گے اور اگر ان کو ڈرائیونگ آتی ہے تو لائسنس جو ہے وہ اس کے ٹیسٹنگ میں پاس ہوں اور لائسنس یافتہ ہوگے روڈز کو پر آئے ہیں تاکہ ان کی اپنی اور ان کی وجہ سے دوسروں کی جانبا جو ہے اس کی حفاظت کچھ کی نہیں بنا جا سکتے ہیں جی بلکہ یہی کہنا ہے کہ یہی تھا کہ لوگوں کا ویرنس دی جائے نو لسنس نو ڈرائیونگ کے مشان پات جو آئی جی بنجاب کا حقہ اس کو ہنڈرے پرسنٹ عمل درامہ کروانے کے لئے واقعہ تمام کیا گیا آگے بڑھتے میں آپ کو بتائیں کہ ترینڈا محمد پناہ کے علاقے صدر شاہ میں تین سو سال پرانے قبرستان چار دیواری سے محروم ہے انتظامیہ قبرستان کا تقدس بحر رکھنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے اس وقت ہمارے نمائندے غلام علی وہاں موجود ہیں ان سے قبرستان کی حالت زار کے بارے میں میں ترینڈا محمد پناہ کے نوائی علاقہ صدر شاہ میں موجود ہوں پسے منظر کیمرمین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر کم و بیش تین سو سال پرانا قبرستان موجود ہے جو انتظامیہ کی عدم توجہ کا مو بولتا ثبوت ہے تین سو سال پرانے یہ قبرستان چار دیواری سے محروم ہے کئی حکومتیں بدلیں اقتدار بدلیں مگر اس قبرستان کی حالت زار نہ بدل قبرستان کی چار دیواری نہ ہونے کے سبب قبرستان کا تقدس پامال ہو رہا ہے اور وارہ کتوں نے یہاں پر بسیرہ کر رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ گرد نوہا کی عبادی کے جو علاقہ مکینے انہوں نے اس قبرستان کو اپنی جانوں کی چراغہ بنا رکھا ہے میں یہاں پر یہ بات بتاتا تھا چلوں کہ اسسٹنٹ کمیشنر لیاقت کو جو ہے وہ مختلف شہراؤں کو پزاروں کو سجانے میں مصروف عمل ہے مگر یہاں کے جو قبرستان ایکدیمی وہ ان کی نظروں سے ہو جانے ہیں اور ان کی چار دیواری مکمل کروانے میں مکمل طور پر نکام ہیں چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے صدر شاہ قبرستان کا تقدس پامال ہو رہا ہے عوامی سواجی حلقوں نے اور یہاں کے علاقہ مکینوں نے یہ اسسٹنٹ کمیشنر لیاقت پور آپ کو بتائیں کہ حرون آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز پر شہریوں کو رلیف نہ مل سکا روز مرہ استعمال ہونے والی تمام اشیاء عام مارکٹ میں سستی لیکن یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگی ترین فروخت ہو رہی ہیں مزید تفصیلات چانتے ہیں حرون آباد سے موجود اپنے نمائندے محمد اکمل سے جی اکمل اپڈیٹ کیجئے میں اس وقت موجود ہوں یوٹیلیٹی سٹور پر یوٹیلیٹی سٹور جو ہے وہ عوام کو رلیف دینے کے لیے یہ ایک نجی ادارہ بنایا گیا تھا تاکہ عام مارکٹ سے سستی ایشیا یہاں پر غریب عوام کو میسر کی جائیں لیکن اس وقت مہنگائی کی صورتحال جو ہے وہ عام مارکٹ میں جو چیزیں ہیں جس میں روز مرہ کی استعمال ہونے والی چینی گھی آٹا عام مارکٹ میں وہ سستی ہے لیکن یوٹیلیٹی سٹور پر اس کا ریٹ جو ہے وہ میکسیمم بیس سے پچیس رپے کیجی جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ کچھ خریددار موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کوئی اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں ہنرمند طلبہ چالباد کو روزگار مواقع فران کرنے کے لیے وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹوٹ میں سلانہ ہنر روزگار میلے کا ان نقاط کیا گیا ہے مزید احوال بتا رہی ہیں میلہ میں موجود ہمارے نمائندے تاریخ حسین بٹی تاریخ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل پنجاب حکومت کا احسن اقدام ہنر روز میلہ پاک پتن میں ایک دن کے لیے سجایا گیا ہے ہنر روز میلے کے کیا فوائد ہیں یہ جانے کے لیے میرے ساتھ ہنر روز میلہ کے منتظیم موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا ہنر روز میلہ اس سے بچے کس حد تک مفید ہوتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں جی بیسکلی تو ہمارا جو بیٹی ایج کے قیام کا مقصد ہے وہ یہی ہے بروزگاری کا خاتم ہے اور اس سلسلے میں ہم ہر سال نومبر کے مہینے میں یہاں پہ انہوں روزگار میلے کا نقاض کرتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پاس اور طلب اور طلبات ہیں ان کو جابز کے مواقع ملیں اس سلسلے میں ہم شہر کے جو کاروباری ادارے ہیں کاروباری جو لوگ ہیں ان کو یہاں پہ ہم دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے پاس تشریف لائیں اور بچوں کے سی وی اور انٹرویز کنڈکٹ ہوتے ہیں اور موقع باری بچوں کو جابز آفر کر دی جاتی ہیں جی بلکل جیسا کہ آپ نے ہنر روز ملا کے منتظیم کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے بچے جو ہیں وہ سکل بنیاد پر یہاں سے سیٹیف کیل لے کر جاتے ہیں اور اپنا کاروبار کرتے ہیں اپنے روزگار کے مواقعہ جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں جی بلکل پنجاب حکومت کا ایبٹ آباز سے خبر آپ کو دیں جہاں محکمہ آر ٹی کا نوکہ کارنامہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی ہونے کے باوجود قرائےوں میں اضافہ کر دیا گیا عوام کے جانب سے شدید احتجاج کے باعث نوٹیفکیشن منسوخ تو کر دیا گیا مگر اب بھی اضافی قرائے وصول کیا جا رہا ہے اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے عبید الرحمان سلمانی سے جی بلکل ایبٹ آباد میں ہم موجود ہیں میکمہ آٹی اے کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس میں قرائےوں میں اضافہ کیا گیا پھر عوامی اتجاج پر عوامی ردیعمل پر اور اسی طرح ایبٹ آباد کے جو سیاسی لوگ تھے سماجی لوگ تھے ان کے اتجاج کے بعد میکمہ آٹی اے نے اپنے نوٹیفکیشن کو تو واپس کیا لیکن اس کے بعد اب بھی جو قرائے ہیں وہ اسی طرح وصول کیا جا رہا ہے جس طرح ایبٹ آباد سے چند کلومیٹر کمپلیکس ہے یہاں سے پچپن روپے فیل سواری وصول کیا جا رہا ہے جب کسی طرح یہ جتنی سواری میں جو سواریاں منظور شدہ ہیں زیادہ سے زیادہ یہ آٹھ سواری پیچھے بٹھا سکتے ہیں جبکہ دس سے دس یا اس سے بھی زیاد سواریاں بٹھائی جاتی ہیں اس کے بعد وجود کرایا زیاد وصول کیا جاتے ہیں ہم شیئروں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اچھا ایبٹ آباد سے یو میڈیکل کمپلیکس کا کرایا پچھ مر پہ وصول کیا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے فضول ہے جائز نہیں ہے یہ پچھ مر پہ صرف چھ سے سات کلومیٹر راستہ بنتے ہیں اس کے بعد وجود پچھ مر پہ ہمارا میک میں آٹی ہے انتظام کیا پہ نجائز کہنے رہے ہیں نجائز ہے جی شیئروں سے بھی ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو کرایا ہے یہ نجائز طریقے سے لیا جا رہا ہے جبکہ میک میں نوٹفکیشن واپس بھی لے لیا ہے اس کے باوجود پچھ مر پہ کرایا وصول کرنا یہ نائنصافی ہے اسی طرح ایبٹ بات سے یو میڈیکل کمپلیکس سلہاڈ اور نوہ شہر دیگر جگہوں کا بھی جو کرایاں میں اضافہ کیا گیا نوٹفکیشن واپس ہونے کے باوجود اضافی کرایا وصول کیا جا رہا ہے کراچی میں دیسٹرکٹ سینٹرل سب ڈیویجن گل برگ سب ڈیویجن عزیز آباد نے کریم آباد میگنٹ مال کے اطراف کارڈن سرچ آپریشن کیا ہے سرچ آپریشن شہری آصف کو ناملوم سمت سے گولی لگنے کے بعد کیا کیا ہے آئی جیسین کے حکم پر ہوای فائرنگ میں ملابس افراد کے خلاف کا روائیاں جاری ہیں مسیح جانتے ہیں اپنی ریپورٹر فوجہ بیک کی اس ریپورٹ میں دیسٹرکٹ سینٹرل سب ڈیویجن گل برگ اور سب ڈیویجن عزیز آباد کا کریم آباد میگنٹ مال کے اطراف کارڈن سرچ آپریشن سرچ آپریشن خوزشتہ شب شہری آصف ولد عبدالوحاب کے ناملوم سمت سے لگنے والی گولی سے زخمی ہونے کے بعد کیا گیا جناب ایس ایس پی دیسٹرکٹ سینٹرل کے احکامات اور حضب ہدایت ایس پی گل برگ تھانہ میں ترج کیا گیا تھا کامیش اب دوران کارڈن سرچ آپریشن پولیس نے ساتھ مشتبہ دورانی کارڈن سرچ آپریشن پولیس نے ساتھ مشتبہ کو میگنٹ مال کے اطراف سے حراست میں لیا حراست میں لے گئے افراد سے انٹروجیشن جاری ہے جبکہ زیر حراست افراد میں محمد رزوان محمد عرفان وکار محمد شاکیر وکاس اور فیضان شامی ہیں کارڈن سرچ آپریشن میں ایس ڈی پی او گل برگ ایس ڈی پی او عزیز آباد ایس ایچ او گل برگ عزیز آباد اور جوہر آباد نے اپنے امیدوار ایم پی اے حلقہ ایک سو بیال حسرانہ رزوان علی کا کہنا ہے کہ جو کہتے ہیں ہماری بات ہو گئی ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہیں اقتدار صرف اسے ملے گا جس کی بات عوام سے ہوگی پیپلز پارٹی اپنے نارے پر الیکشن لڑے گی ہر انسان روٹی کپڑا اور مقام کے ساتھ نولی کا مقابلہ کرے گا مزید انہوں نے کیا کہا آئیے جانتے ہیں پیپلز پارٹی عوام کی طرف دیکھتی ہے شہیز رفکار علی بٹو صاحب نے جو نظریہ دیا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد بھی یہی نظریہ ہے اور انشاءاللہ اسی نظریہ کے ساتھ پیپلز پارٹی اس الیکشن میں جائے گی پیپلز پارٹی کا نعرہ بھی وہی ہے آج بھی مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکام اور جس طرح براؤل بٹو زداری صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی سیسے جماع سے نہیں ہے ہمارا مقابلہ ملک کے اندر مہنگائی بروزگائی اور گربت سے آئے اور جو لوگ کہتے ہیں ہماری بات ہو چکی ہے وہ بھی غلط فہمی میں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بار انہیں ہی ملے گا جن کی بات عوام سے ہوگی اور پیپلز پارٹی اپنے ترکیتی منصوبوں کے ساتھ میدان میں اترے گی سندھ کے اندر جلید ہسپٹلز بینڈزی انکوز پروگرام جیسے ایک فلاحی منصوبوں کے ساتھ پیپلز پارٹی میدان میں آئے گی اور انشاءاللہ ان کی بات ہو چکی ہے محکمہ ٹرانسپورٹ نے محولیاتی علودگی پر کابو پانی کے لیے سیمینار کے نکات کیا جس میں سبائی وزی ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراج سیکیٹری ٹرانسپورٹ پنجاب احمد جوید قاضی نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے سیمینار میں الیکٹرک بائٹس اور رکشے بنانے والی مختلف کمپنیوں کے نمائندگان کے علاوہ سیکیٹری سبائی ٹرانسپورٹ آتھارٹی سیکیٹری ریجنل ٹرانسپورٹ آتھارٹی رہنہ محسن سی ای او پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی فائک احمد جی ایم او قسقاسم امام اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی سیمینار میں الیکٹرک بائٹس اور الیکٹرک رکشے مطارف کروائے گئے ہیں اس وقت ہمارے ریپورٹر محمد آسین راجہ وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد اور سیکیٹری ٹرانسپورٹ پنجاب احمد جبیت کازی کے ساتھ موجود ہیں مسئل تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی رازہ آسین اگاہ کی جی محول دوستی کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ جو ہے مترک ہو چکا ہے دھوان چھوڑنے والی سموگ اور محولیاتی علودگی سے بچانے کے لیے جو ہے اس ٹائم پہ فلیٹی آٹل میں جو ہے وہ رکشے اور موٹسائکلیں متعرف کروائی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں جی سر بتائیے گا جی دیکھیں ہمیں تقریباً ستر سے اسی فیصد جو پولوشن کے اندر کانٹریبیوشن ہے وہ ٹرانسپورٹ کی ہے اور اس کے اندر جو مجورٹی ہے وہ آپ کی بائیکس رکشہ چنچیز کی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ای بائیکس ای رکشہ ای چنچی مینفیکچررز ای لوڈرز جو بنا رہے ہیں ان کو کس طرح فسلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور پورے پنجاب کے اندر ایک گرین ریولوشن لائے جا سکتی ہے اچھا سر یہ بتائیے یہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر جو ہے وہ چائنیا سے جو ہے ایمپورٹ ہو رہی ہیں پاکستان میں بھی ان کے پلان لگانے کے لیے کوئی اقتماد کیا جا رہے ہیں جی ادھر کچھ مینفیکچررز ہیں وہ سیمبل بھی کر رہے ہیں اور کچھ بیٹری کے کمپوننٹس ہیں جو کہ فیلال رہ گئے ہیں جو کہ لوکلائز نہیں ہوئے تو اس پہ بھی ٹرانسپورٹ پنجاب احمد جوید قاضی صاحب مجود ہیں ان سے جانتے ہیں محول دوستی کے لیے یہ بڑے اقدامات کر رہے ہیں سر بتائیے گا کہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو بسز دی جا رہی ہیں ایکو فرینڈلی یہ کتنی بسز آ رہی ہیں کب تک جو ہے یہ سڑکوں پر روادوان نظر آئیں گی جی اس اس لئے میں ایک پائلٹنگ کر رہے ہیں الیکٹرک بسز کی اور یہ ورلڈ بینک کے اشتراک سے یہ منصوبہ چلے گا تو پہلے فیز میں ستائیس الیکٹرک بسز آئیں جو کہ ریلوے سیشن سے گرین ٹاؤن تک چلیں گے اور اس کو پی ٹی سی چلائے گا تو یہ ہے الیکٹرک بسز تک جس طرح آپ نے بھی منسل صاحب کی بات سنی ہمارے پاس ٹوٹل پنجاب میں ایک کروڑ نوے لاک موٹر سائیکلز ریجسٹرڈ ہیں جس میں سے پچاس لاک موٹر سائیکلز زیرہ لاہور میں ریجسٹرڈ ہیں تو اس وقت ہم دیکھیں کہ جو وہ ایک گیزولین یعنی پیٹرل پہ چلتے ہیں اور ان کی امیشنز ہوتی ہیں ہم کس طرح سے اس کو ایکو فرنڈلی کر سکتے ہیں اور اس میں جو الیکٹرک بائس کی انٹرڈکشن آل دو وہ ایک چالنج ہے ایس پی سیٹی آپریشنز لاہور کازی علی رضا نے اہدے کا چارج سنبھال لیا چارج سنبھال لنے کے بعد دفتری عملے کے ساتھ میٹنگ کی اور ڈیویزن میں اہم مقامات کی ڈیوٹی کو بھی چیک کیا ہے ایس پی سیٹی کا تعلق تحصیل جام پر زیلہ راجنپور سے ہے وہ اس سے قبل ایس پی مولتان ایس پی صدر کوچہ اور بطورے ایس پی سریاب سمیت دیگر پوسٹوں پر بھی ڈیوٹی سر انجام دے چکے ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائنگ پر موجود اپنے چیف ٹرائم ریپورٹر وسیم سابر سے جی وسیم اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل یہ نئے تینات ہونے والے ایس پی سیٹی آپریشن کیپٹن ڈیٹائیڈ کازی علی رضا نے اپنے عوضے کا چارج سنبھال لیا ہے چارج سنبھالتے ہی دفتری عملے کے ساتھ میٹنگ کی اور اپنی ترجیحات نے آگاہ بھی کیا میٹنگ کے بعد نئے تینات ہونے والے ایس پی سیٹی کیپٹن ڈیٹائیڈ کازی علی رضا نے ڈیویزنل کے اہم مقامات پر ڈیوٹی چیک کی اور مرید انجید سنگھ سمیت اہم پوائنٹ کا بھی جو ہے وہ دورہ کیا ایس پی سیٹی نے تھانہ لوئر مال کی تمام برانچنز کی ورکنگ کا جائدہ لیا ایس پی سیٹی نے تھانہ لوئر مال پرنڈ ڈیٹس اور اس کے علاوہ مہرر آفیس کو بھی چیک کیا دورہ نے چیکنگ تھانہ میں آنے والے عوام الناس کے مسائل سنے اور اور ہی حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے اسی طرح سے ایس پی سیٹی آپریشن کیپٹن ڈیٹائیڈ کازی علی رضا کا کہنا تھا کہ تمام برانچنز اپنا کام احسن طریقہ سے سرنجاہ دیں اور دفاتر میں آنے والے عوام الناس سے خوشی خلاقی سے پیش آئیں جبکہ نیک نیتی اور ایمانداری سے اپنے پرائیز منصوی احسن طریقہ سے احضار کریں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے دروازے عوام کے لیے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں اور عوام الناس کی خدمت کے لیے ہمہ وقت موجود بھی ہیں جبکہ دوسری جانے میں بتاتا چلوں کہ ایس پی سیٹی آپریشن کا تعلق تصیل جانپور جلہ راجنپور سے بتلایا جاتا ہے جو اس سے قبل ایس پی ملتان ایس پی صدر کوئی کا بطور اے ایس پی سلیاب سمیت دیگر جگہوں پر بھی تحینات رہ چکے ہیں آج کے حوالے سے کر دیکھا جائے تو ایس پی سیٹی جو ہے وہ علی رضا نے آج ایس اچوس کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کی ہے اور اس کے علاوہ سرکل افسران جو ہے وہ بہن پائی کی کال کو خود منیٹرنگ کریں گی یہ کہنا تھا ہے ایس پی سیٹی کا جبکہ ایس پی سیٹی کا یہ بھی کہنا تھا کہ زیر تفتیش مقدمات اور سی ایم ایس کی زیر تواد درخواستوں کو پوری نمٹایا جائیں اور کارکردگی کو بہتر اور جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بلا انتیاز کاروائیاں بھی جو ہے وہ جاری رکھی جائیں گی جبکہ سپریٹ کرائی میں ملوث مطارق گینگ کو گرفتار کریں اور منشیار فروشوں کے خلاف گریڈ ڈون جاری رکھیں جبکہ کمار بازوں اور جسم فروشی کے اڈے چلانے والوں کے خلاف جو ہے وہ اہمی آتوں سے نبتا جائے گا ان کا یہ بھی کہنا تھا مفرور اور آدھین مجدہ مان سے جو ہے وہ مطلق تمام تارگٹ کو یقینی بنایا جائے گا ایف ایئر کے اندراج کے حوالے میں تاخیری کے حوالے سے بڑا واضح کہا گیا کوئی بھی شہری اپنی ایف ایئر درج کروانے کے لیے آئے تو تاخیر بلکل نہیں کی جائے گی اہم مقامات کی سیکیورٹی کے حوالے سے کہا گیا کہ انتظامات کو یقینی بنائے جس طرح سے عوام الناس کے درپیش مسائل کو اولین ترجی ہے اسی پر جو ہے وہ شہری کو بٹھا کر اس کی بات سونے اور ان کو پانی بھی پلائیں جبکہ اس پی کا یہ بھی کہنا تھا کہ علاقہ میں بدماشی اور قبضہ ماپیہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا ان کے یہ بھی کہنا تھا موصر پلان کے ساتھ ہارٹ سکوٹ ایڑیا کے گردو نواہ میں جو ہے وہ پٹرولنگ جاری رکھی جائے گی نیچنل ایکشن پلان پر عمل درامت ہر صورت یقینی بنایا جائے گا جی وسیم صابر ہمیں اگاہ کر رہے تھے وسیم آپ کا شکریہ اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے ہر لمحہ با خبر رہنے کے لئے آپ دیکھتے رہیے کوہی نوٹ نیوز